کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرستے ہیں سمیٹے ہوئے پرکو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرہ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ایسی عورت تلاش کریں جو عالی نصب سے تعلق رکھتی ہو تاکہ ان سے ایک بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین کا مددگار بنے لہذا حضرت عقیل نے بنو کلبیا کی ایک خاتون فاطمہ بنت حضام کا نام پیش کیا جنہیں ام البنین کہا جاتا تھا ان کا خاندان شرافت پاکی سخاوت مہمان نوازی اور بہادری میں عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا لہذا امام علی علیہ السلام نے ام البنین سے نکاح کر لیا اور کچھ عرصوں بعد سن چھ بیس ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی بچے کی پیدائش کے بعد حضرت علی نے اسے اپنے گود میں لیا اور اس کا نام عباس رکھا عباس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جائیں آپ نے ان کے کانوں میں آزان دی اور بازوں کا بوسہ لے کر رونے لگے اس پر ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد کرتے ہوئے تن سے جدہ ہوں گے اور اللہ ان کے کٹے ہوئے بازووں کے بدلے اسے آخرت میں دو پر عطا فرمائے گا حضرت عباس امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلے بڑے لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھا اور ہمیشہ انہیں اپنا امام سمجھتے تھے وہ امام حسن و حسین کو ابن رسول اللہ یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے حضرت عباس ابن علی نے نہایت ہی حسین اور خوبصورت چہرہ پایا تھا آپ ایک دراس قد شخص تھے روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے حضرت عباس کی بلند قامت اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے انہیں قمر بنی حاشم کہا جاتا تھا ایک روایت کے مطابق جب امیر معاویہ کے خلاف امیر المومنین حضرت علی نے جنگ سفین لڑی تو اس جنگ میں حضرت عباس نے امام علی علیہ السلام کا لباس پہنا تھا اور بالکل اپنے والد علی کی طرح زبردست جنگ لڑی یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا جب حضرت علی خود میدان جنگ میں اترے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے اس موقع پر حضرت علی نے اپنے بیٹے عباس کا تارروف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ عباس ہیں اور یہ بنو حاشم کے چاند ہیں اسی وجہ سے حضرت عباس کو قمر بنی حاشم کہا جاتا تھا حضرت عباس ابن علی کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ مارکہ کربلا میں شرکت ہے جس میں آپ نے اپنے بھائی اور امام حسین ابن علی کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی ایک مثال پیش کی میدان کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری ایک نمونہ ہے تاریخ نے کبھی ایسی وفا اور جانساری نہیں دیکھی حضرت عباس مدینہ میں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے جوانی امام حسین کی خدمت میں گزار دی بنی حاشم میں آپ کا ایک خاص روب اور دبدبہ تھا بنی حاشم کے تیز جوان ہمیشہ امام حسین کے دفع کے لیے تیار رہا کرتے تھے اور حضرت عباس ان جوانوں کے امیر تھے جب یزید بن معاویہ سن 61 ہجری کو تخت نشی ہوتا ہے تو فوراں حکم دیتا ہے کہ حسین ابن علی کو حراست میں لے کر دمشق بلائی جائے اور انہیں بیعت پر مجبور کیا جائے لہذا لشکر شام جب مکہ پہنچتی ہے تو امام حسین اس وقت کربلا روانگی کی تیاری کر رہے تھے اس موقع پر حضرت عباس ابن علی نے اپنے بھائی کی حمایت اور بنو امیہ کی سرکشی کے خلاف مکہ میں ایک زبردست خدبہ دیا آپ نے فرمایا حمد ہے اللہ خود اڑ کر میرے مولا کے پاس آ جاتا لیکن میرے کریم مولا نے خود اس کے پاس آ کر اس کو عظمت بخشی بے شک لوگ حجرہ اسود کو چونتے ہیں اور حجرہ اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چونتا ہے اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت ہے اور میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے عقاب غزبناک ہو کر اڑتا ہوا چنیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس کی عمر تیس یا پینتیس سال تھی امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حسین کا علمدار قرار دیا تھا امام مظلوم اپنے بھائی عباس اور بہتر ساتھیوں سمیت ایک محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچے جہاں تیس ہزار سے زائد یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے اس قافلے کو روک دیا اور فرات کا پانی بند کر دیا یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک ایک کر قافلہ حسینی کے بہادر شہید کر دیا جاتے ہیں لیکن امام حسین نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی کربلا میں حضرت عباس نے اپنی شہادت سے ایک تاریخ رکم کی تھی آپ حسینی فوج کے ایک قابل ترین اور ماہر سپہ سالار تھے روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک جناب عباس حسینی لشکر میں موجود رہے یزیدی لشکر میں موجود کوئی سپاہی بھی چین کی نیند نہ سو سکا جب آشورہ کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارہ لے کر جس کا جی چاہے یہاں سے جا سکتا ہے کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے اس وقت سب سے پہلے جناب عباس نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور کہا اے امام ہم کس لیے آپ کا ساتھ چھوڑیں ہم آپ کو ہرگز دشمنوں کے مقابلے میں اکیلہ نہیں چھوڑیں گے ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت میں رہیں گے دس محرم روز آشورہ کو جب حسینی خیمے میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے امام علیہ السلام کی بیٹی سکینہ پیاس کی شدت سے بدحال تھی جب جناب عباس نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا لہٰذا انہوں نے امام حسین کی اجازت مانگی اور پانی لینے کے لیے فرات کی طرف نکل پڑے عمر سعید ملون نے چار ہزار سپاہیوں کا لشکر فرات کے کنارے کھڑا کر دیا تھا حضرت عباس فرات کی طرف بڑھے تو عمر بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئے حضرت عباس علیہ السلام سے ان کی شدید جھڑپ ہوئی مگر بنی حاشم کے اس شیر کے سامنے کون ٹک سکتا تھا آپ نے دشمن پر ایسے پیدر پہ حملے کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا حضرت عباس دریہ کے قریب گئے پانی کو ہاتھوں کے چلو سے اٹھایا آپ خود بھی شدید پیاسے تھے مگر جب یہ خیال آیا کہ ان کی پیاری معصوم بھتی جی وہاں خیمے میں پانی کی انتظار میں ہوگی تو آپ کو گوارہ نہ ہوا کہ پانی پیئیں لہٰذا آپ نے پانی سے ہاتھوں کو واپس کھیج لیا اور مشکیزے میں پانی بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے اچانک یزیدی لشکر نے پیٹ پیچھے حملہ کر دیا تیروں اور نزوں کی بارش ہوئی جنابِ عباس کے دونوں بازو زخمی ہو گئے بازووں کے زخمی ہونے کے بعد آپ نے مشک کو اپنے کندھوں میں لے لیا اور یزیدی لشکر سے سامنا کیا اس شیر کی ایک دہار سے سپاہی چاروں طرف بکھر جاتے تھے اور میدان میں گھمسان مچا ہوا تھا آخر یزیدی سپاہیوں نے تیر سے اس مشکیزے کو بھی توڑ دیا سخت لڑائی شروع ہو گئی حضرتِ عباس کی تلوار بجلی کے طرح جس پر پڑتی اس کے ٹکڑے کر دیتی بے دریغ یزیدیوں کو آپ نے واسل جہنم کیا اچانک پیچھے سے ایک سپاہی نے آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا یزیدیوں نے تیروں کی باری شروع کر دی آپ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اتنے میں امام حسین علیہ السلام تیز رفتاری سے وہاں تشریف لائے اپنے بھائی کو گود میں اٹھایا حضرتِ عباس نے بھائی کو دیکھا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا میرے بھائی میرے بھائی اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی فرات کا بہاؤ سردیوں کی طرح تاریخ ہو گیا آسمان سرخ ہو گیا اور ہاشمیوں کا یہ چاند اپنی جوانی کی اروج میں دس محرم 61 ہجری کو فرات کے کنارے شہید ہو گیا